ونٹر لائن کارنیول کے دہت حاجت سٹار نائٹ کارکرم میں ہیماچل کی مشہور گائیک وکی چوہن اور پریانکہ مہر کی گیتوں نے سمابان دیا کارکرم میں پرسوزی دے نے پہنچی پریانکہ مہر نے اپنی گیتوں سے درشکوں کو منتر مگت کر دیا وہیں ہیماچل کی مشہور گائیک وکی چوہن نے مہا سودیو تھا کی وندنہ سے کارکرم کا شبارم کیا اور سبھی کی فرمائشوں پر گانے سنائے اس دوران درشک جم کرو چھو میں میں یہ کہوں گے کہ مجھے بہت مزا ہے پہلی بار میں نے مصوری میں شو کیا ہے میں بہت بار مصوری آئی اور ونٹر گانیول میں مرکو ہمیشہ سے پرفارم کرنا تھا اس بار میں نے کیا اور جنتا نے اتنا سپورٹ کیا آرٹس کو جب تالیاں زیادہ ملتی ہیں تو اس کو اور مزا آتا ہے وہ اور انٹرٹین کرتا ہے تو بہت مزا ہے اور میں دوبارہ بھی آنا چاہوں گی تو میری شروعات پہاڑی گانوں سے ہی ہوئی ہے تو ہمیشہ میں زندگی میں کہیں بھی مجھے بہت آگے بڑھنا ہے تو میں کہیں بھی زندگی میں اپنے آگے کہیں بھی پہنچوں گے پر میں اپنے پہاڑی گانوں کو کبھی نہیں چھوڑوں کیونکہ میں خود پہاڑی گانوں میں ڈانس کرنا پسند کرتی ہوں تو میں ہمیشہ ہی اور ایک چیز آپ سبھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ اب اترہ گھن کے گانے بہار بھی لوگ سن رہے ہیں انڈیا لیول پہ گانے چل رہے ہیں تھومک تھومک سب کو پتا ہے مطلب صرف پہاڑی لوگ ہی نہیں سنتے اس کو تو پہاڑی گانے بھی اب آگے بڑھ رہے ہیں تو اس لئے ہم تھوڑا سو اس کو western style میں تھوڑا fusion کر کے اس لئے بناتے ہیں تاکہ سب ہی لوگ اس کو سنیں اس بھیڑ میں مزہ آئے گا کارکرم کرنے کا کیونکہ مسوری کی جو بھیڑ ہے اور جب بھی میں یہاں آیا ہوں لوگوں نے بہت پیار دیا ہے اور بہت ہی مددار یہاں پر crowd ہے اور وہ پہاڑی گیتوں کو پہاڑی سسکیٹی کو پہاڑی کلچر کو پہاڑی گیتوں کو بہت پسند کرتے ہیں اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ اپنے لوگوں کے بیچ آکے جو لوگ میرے گیتوں کو سنتے اور جنہوں نے مجھے اس مقام پر پہنچایا آپ کے چینل کے مادین سے میں سب لوگوں کا شکریہ کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا پیار دیا ہے آج کل جو پاپلر چل رہا ہے وہ پوڑی کے ستپولی میں آجود چھہ دیو سے نائر گھاٹی مہت صاحب کے پانچ ودین آجود کارکرم میں پور مکہ منتری تریوین سنگھ راوت نے پتور مکہ تری شرکت کی کارکرم میں اتھیری کے روپ میں بیچپی مہلا مورشا راشتری مہامنطری دیپتی راوت زلا سائے کاری سمیتی کا دھیکش نرین سنگھ راوت پوٹی زلا پنچا سرز کوٹا سیما سجوان بھی موجود رہی ازوان پور مکہ منتری تریوین سنگھ راوت نے پرمپراؤں کو آگے بڑھانے کے لیے اس پرکار کے آئیو جنوں کا ہونا آوشک باتایا موسیقی سرس ہے سماج میں وہ کم ہوتا ہے ان کا دھیان بکتا ہے اور وہ پسید محسوس کرتے ہیں اچھا اس طرح کیا جو ہوتے رہنے چاہیے جنے لوگوں نے بھی ہمیں سیوک رہا ہے چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہوتے ہیں میں ہم کا دیکی گہرانیوں سے بہت دینے بات کرتا ہوں اور میں اس چینل کے مادے میں سے پوری نیار گھڑی پوری چھتروں میں دشوار دلاتا ہوں کہ یہ کاریگرام مرند تر اسی پرکار چھلتا رہے گا بیچ میں دو سال کرونوں کے کاران ہم اس کاریگرام کو نیک کرا پائے تھے میں نے تھیم دی تھی کہ چلو گاؤں کے اور دو سال میں نے یہ کاریگرام گاؤں میں کروایا تھا اور اب لگاتار یہ کاریگرام اب اس حضاب سے ہمارا گیاروہ کاریگرام تھا اور سبکولی کے حضاب سے نوہاں کاریگرام تھا تو میں سمس چھتر وادشیوں کو یہی آسا کرتا ہوں کہ یہ کاریگرام یہ انتر اسی پرکار چھتا ہے نیار گھاٹی میں کہوں گی ایک سب بھیتہ ہے نیار گھاٹی سے آس پاس کے صرف ایک بلوک میں کئی بلوک ہمارے سارے آس پاس کے جڑے ہیں نیار گھاٹی میں کہوں گی جلے کی پوڑی جلے کی ایک ایسی گھاٹی ہے جس سے ہم سب جڑے ہوئے ہیں اور وہاں کے مہتصف میں آنے کا آج مجھے سو بھاگیاں ملا پہلے ضرور کچھ ولم ہوا نہیں آ پائی کئی دنوں لیکن آج آئی اور بہت اچھا مہتصف ہے بہت اچھی سانسکرتک ہماری یہاں پر جتنی پرستوتیاں ہیں وہ ہوئیں تو اس طریقے کے سانسکرتک کاریگرام ضرور ہمارے شہر میں ہمارے جو ایریا ہے وہاں ہوتے رہنے چاہیے تارک کی ہمارے بچے ہیں ہمارے آگے باری پہلے شکی تیدی ہیں ان کو بھی اپنی بھاشا بھوٹی سانسکرتک بہاں کے کس پرکار سے کانے ہیں لوگ ایت ہیں ان کے بارے میں پتہ لگے صرف بولیوڈ نہیں وہ یہاں کے بھی چیزیں سنیں مجھے لگتا ہے اس کے لئے اچھا پریاست ہے چھے دن سے یہاں پہ کاریگرام چل رہا ہے بہت اچھا بہت سندر اور میرے لئے سو بھاگی کی بات ہے میں اس میں سملیت ہوئی بہت اچھا لگا مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ اپنی سانسکرتکو بھولتے جا رہے ہیں دھیرے دھیرے اور ایک یہ مادیم ہے ایک منچ ہے جسے مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنی سانسکرتکو اگلی پیڑی تک ہستانتریت کریں گے منچ سے بھی یہی کھایا سب ماتوں کو بہنوں کو کہ جو بھی آپ کو آتا ہے جو نیرتیا تھڑیا گی جو بھی آتا ہے یہاں تک کہ خوچ لگتی جو ہوتی تھی کہ وہ لگانا نئی پیڑی کو سکھائیں آپ اور گلواند میرا فوکس اس پہ ہے کہ آپ جو ہمارے ہوتا تھے وہ واپس آئے ہماری پہچان ہو اس سے کہ ہم گڑوالی ہیں شارعہ پرتھم یہ نیار گھاٹی محصب کے لئے تو میں جگنمبہ بھائی ڈنگوال جی کو دل کی گہراؤں سے دھنیواد دینا چاہتا ہوں کیونکہ بھی گتا ہے کئی برسوں سے وہ اس کارے کرم کو کر رہے ہیں بیچ میں دو تک سال نہیں ہو پائے کیونکہ کوویڈ ڈی رہا بیچ میں لیکن پہلے ہم جو یہ نیارتی کنارے کرتے تھے پھل ایک دو بار میں نے اسکول میں پروگرام کیا ہے جگنمبہ بھائی ڈنگوال جنگوال جنگو اور مجھے کارے کرنے سمیتی جو اس کارے کرم کو کراتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ کارے کرم جو ہے یہ پروگرام اور انتی کریں اور ہماری سنسکرٹی کو بچانے کا یہ سب سے بڑا ضرور ہے بلکل یہ میرے بھائی وین ہے میرے بھجورگ ہیں جو یہاں پہ ہمارے بھجورگ ہیں ماتائیں ہیں میری یہ میرا پریوار ہے تو پریوار کے ساتھ ہنسنا کھینا مست اور آنندیت رہنا یہ میرا سوالاؤ ہے اور شروع سے لے کر آج پچھے سال میرے کام کرتے کر اپنے سسکرٹی پٹی ہو گئی ہیں اور جب تک میرے سریل میں ہوایو رہی بھی پرانڈ رہے گا میں اسی پردار سے آنند اپنے پردار کے ساتھ لیتے رہوں گا باگیشو راشترے کشت روگ انمولن کارکرم کے انترکت وکٹر موہن جوشی اسمارک راج کے انٹرکولیج باگیشوار کے چھاتروں نے جن جاگروکتہ ریلی نکالی جاگروکتہ ریلی کو پردھانا چارے دیپ جوشی نے ہریجنڈ دکھا کر روانہ کیا ریلی روانہ ہونے سے پہلے بچوں کو سمویت کرتے ہیں پردھانا چارے نے کہا کہ کشت روگ مائیکو بیکٹیریم لیپروسی جیوانوں سے ہوتا ہے کشت روگ کے روکانوں کی خوش 1873 میں ہینسن نے کی تھی ملٹی ڈرک ٹھیرپی نے کشت روگ کی روک تھام کے لئے اہم بھون کرنی بھائی ہے وہ پورو جنموں کا فل ہے یا ونسانوگت ہے یا کوئی دیوی پرکوب ہے اس بھرانتی کو دور کرنے کے لئے تتہا عام جنمانس کو یہ بتانے کے لئے کہ یہ روگ پورو تہا سادھی ہے اس کا سبھی سرکاری اصطدالوں میں علاج سمبھو ہے ایک جن جاگروکتہ ریلی نکالی ریلی میں جو سامیل چھاتر تھے انہوں نے وہ ادھوست کر رہے تھے کہ جن جن سعیوگ کی سکتی سے کشت مٹے گا بستی سے گاؤں گاؤں اور سہر سہر کشت مٹی کی چلی لہر ہاتھ ملائیں کشت مٹائیں اس نارے کے ساتھ انہوں نے جن جاگروکتہ ریلی نکالی اور اس کے بعد انہوں نے ایک نکڑ ناٹک جگہ جگہ پر نکڑ ناٹک کا بھی پرتسن کیا اور لوگوں کو سندیز دیا کہ کشت روگ کا ہر سرکاری اصطدال میں علاج سمبھو ہے نئے ڈلی میں آجت ایک راشتری اصطر کی سوندر پرتیوکتہ میں دہردون نواز انہوں سے کسنشتہ انہوں place انہوں سے آئے انہوں سے جان ڈلی میں stolen بینگ کے ساتھ چھاتروں مہلاؤں اور بچوں کے مانسکسواست کی جاگکتہ اور بچاؤں کے لیے کارے کرتی ہیں مطبع اتنا کالیبر ہے تو ضرور آپ کو آگے بڑھنا چاہیے میں پروفیشنلی میں کمپنی سیکریٹری ہوں اور میں اترا کھڑ میں بہت ساری ایسی ایسی انجیوز سے اسوسییٹڈ ہوں جو کی منٹل ہیلتھ کے لیے کام کر رہی ہوں تو ساری چیزیں مینج کرنا ایک ٹائم ٹیبل آپ کو بنانا پڑے گا ایک پروپر ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے جو میں ہمیشہ ہی بناتی ہوں میری بچپن سے عادت ایک ٹائم ٹیبل بنانے کی میں ٹائم کو اس طرح سے مینج کرتی ہوں کی ساری چیزیں میں کر پاؤں اسی ٹائم ہے کیونکہ چوبیس گھنٹے سب کے پاس ہیں تو اس چوبیس گھنٹے کا ہم جو بھی بیسٹ یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے کرا جائے